بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا نام ہے ریش ڈیل تو ایکچلی اس کا شعر جو ہے وہ ٹون مانچسی کا آریہ اس کو کہتے ہیں تو یہ آپ بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ ایٹی نائنٹی فور کی بنی ہوئی ہے تو یہ آپ یہ پارک دیکھ رہے ہیں یہ پارک جو ہے میں نے کہا چلو آج آپ کو یہ پارک کی ویزرٹ کرا دوں میں باہر نکلا تو واکنگ کے لیے تو میں نے سوچا چلو آپ کے لیے اس کی ایک نام بیلیو بیناتا چلو تو چلو اس طرح آپ کی بھی تھوڑا سی شعر ہو جائے گی میرے ساتھ ساتھ یہ بیلڈنگیں آپ دیکھ رہے ہیں تو اصل میں میرا یہ بات بتانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ دیکھ لیں یہ بیلڈنگ جو ہے وہ آپ کو میں نے بتائی ہے وہ ایٹی نائنٹی فور کی بنی ہوئی ہے اور یہ پارک جو ہے یہ نائنٹی زیرو سکس کا بن ہوئی ہے تو تم سے لے کر آپ تک انہوں نے اس چیز کی بہت کیا اور اس کو صاف رکھا ہوا ہے تو آج تھوڑا موسم ٹھیک تھا اس لیے میں نے سوچا آپ کے لیے چلو ٹھوڑا بھا کسی ہے نہیں کہ رازم آپ کو کچھ کچھ نہیں تھا تو ادھر موسم جو ہے یہ اس کا کم ہی ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں نا تو ادھر موسم صاف کم ہی ہوتا ہے اکثر جو ہوتی ہے انگلینڈ میں جو ہے نا بارش ہی ہوتی ہے تو ادھر بارش کا مشہ موسم رہتا ہے تو یہ جتنی صفائی ہے انہوں نے یہ بقیدہ جو کونسل ہوتی ہے یہ بقیدہ اس کو ڈیلی بیسیس پہ صاف کرتی ہیں تو یہ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور پگام بھی دینا چاہتا ہوں وہ پگام یہ ہے کہ یہ ایسے نہیں ہوتا کہ یہ ہوت گورمیٹ کچھ کر رہی ہے صرف گورمیٹ کے پیسے سے کچھ بھی نہیں ہوتا گورمیٹ کے پیسے نہیں ہوتی ہے اصل فانڈ تو پبلک ہوتا ہے نا بندے جو اگر آپ پاکستان میں ٹیکس دے رہے ہیں تو آپ کا جو ٹیکس ہے وہی ٹیکس آپ کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں جو ٹیکس ہے وہ بندوں کے اوپر نہیں لگتا وہ چند ایک اشخاص ہیں جن کے اوپر لگتا ہے تو جن کے آتھ میں وہ آ جاتی ہیں پھر وہ کہتے ہیں بھئی سب کچھ یہ ہمارا ہی ہے ادھر تو پاکستان میں جو ہے وہ آپ سمیتے ہیں کہ جو ہے جس کے آتھ میں کچھ آ جائے تو وہ کہتے ہیں بھئی سب کچھ میں رہی ہے یہ چیزیں دیکھ کر جب ہم پاکستان کا معزنہ کرتے ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ پاکستان میں دیکھو نو بندے جس طرح کا بھی دے رہے ہیں کچھ ٹیکس دے رہے ہیں تو اصل میں پلیسیت گورنمنٹیں بنانی ہوتی ہے تو بعض نصیبی یہ رہی ہے کہ کہتے ہیں ہم نے پاکستان تو بنایا لیکن ہمیں بعض نصیبی سے ایسے حکمران ملے کہ جنہوں نے یہ کام کیے یہ رہی ہے انہوں نے سمجھا کہ بھئی یہ ہماری پراپرٹی ہے تو انہوں نے اس چیز کو اپنی پراپرٹی سمجھا جس کے بیسے یہ سارے نقصان ہوئے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں میں تو یہ دیکھ لیں یہ گھونسلہ ہے انہوں نے جو ہے یہ کونسل نے درخت کے اوپر گھونسلہ توٹوں کے لیے لگایا ہوا ہے خود گورنمنٹ لگاتی کہ پرندے دریں تو ادھر تو جانوروں کی بھی افاظتی جاتی ہے ان کے بھی رہنے کے لیے بندبس کیا جاتا ہے لیکن پاکستان میں واضح قسمتی سے جو ہے انسانوں کے لینے کے لیے جگہ نہیں ہے تو ادھر پھر ہم یہ تو آسانی سے کہہ لیتے ہیں بھائی کہ انسانیت فتم ہوگی لیکن آپ خود اپنا موازنہ کریں کہ یہ مسلمان نہیں ہے یہ کنٹری مسلمان نہیں ہے مسلمان لوگ کنٹری نہیں ہے لیکن کافی سر مسلمان لے جاتے ہیں اس کنٹری میں لیکن ان کے جو حقوق ہوتے ہیں ان کو ضائع نہیں کیا جاتا لیکن پاکستان میں ایک مسلمان کنٹری ہونے کے باوجود جو ہے وہ پاکستان میں صورتیں بہت مختلف ہیں اور وہ تینج ہیں تو اللہ حضر سب کو عدیت دیں اور پاکستان کے لوگوں کو بھی اس طرح کی سولتے میں اثر آئیں تو مجھے تو اس میں بہت زیادہ خوشی ہوگی کیونکہ پاکستان کے بندوں کی سولتے آنے سے ہی پاکستان خوشحال ہو تو اس میں سب کی بتری ہے تو فی فی امان اللہ اللہ حضر سب کو خوش رکے پاکستان جندہ بات زیادہ اللہ خیال